رکھو کاغذ پر تو جتنا وہ نشان بنائے گی اس پوری کائنات میں ہماری زمین کا اتنا حصہ ہے اس سے بھی شاید کم ہو ویسے اگر ہم کائنات سے باہر چلے جائیں تو دنیا نظر آنے کی چیز نہیں نظر نہیں آسکت ہاں نظر آنے کے لئے کوئی ایسی دوربین ہو جو کسی چیز کو پچاس عرب گناہ جو آج تک بونی سکتا نہ ہو سکے گا پچاس عرب گناہ بڑا کر کے دکھائے تو پھر ہماری زمین چھوٹی سی نظر آئے گی کہ ہم وہ زمین اور اس میں سٹاک ہوم نظر بھی نہیں آسکتی اس میں تارک زمین نظر ہی نہیں آسکتی تو مجھے یہ خیال آتا تھا کہ یہ طولہ نے ایک سیکنڈ میں بنا دی ہوگی جب چھے دن میں جو عرش تک بنایا عرش تک بنایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا عرش پانی اوپر ہے پانی اوپر عرش کے نیچے ایک سنندر ہے جس میں جو ایک موج یوں اٹھتی ہے وہ سات زمین آسمان کے برابر بڑی ہوتی ہے اللہ ہے اللہ آئنسٹائن نہیں ہے اللہ ہے تو مجھے یہ خیال آتا تھا کہ اللہ نے ایک سیکنڈ میں زمین بنا دی ہوگی ایک دن سورہ حامیم سجدہ کبھی کبھی قرآن غور سے پڑھنے کا موقع ملتا ہے ورنہ تو سفر 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 تلاوتی مشکل سے ہو پاتی ہے تو اس آیت سے میرا گزر دعا ہے قل ائنكم لتكفرون بالذی خلق الارض في يومین وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمین وجعل فيها رواصی من فوقها فبارک فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ایام سواء للسائلین ثم السواءل السماء وهي الدخان فقال لها وللارض ایتی طوعا او كرها قالتا اتینا طائعین فقضاہن سبع سماوات في يومین وعوحا في كل سماء امرها وزیننا السماء الدنیا بمسابیح وحفظہ ذلك تخدیر العزیز العلیم چکرا دیا مجھے میرے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں کس رب کے انکاری ہو جس نے ساری قائنات صرف دو دن میں بنائی اور اکیلے تمہاری زمین پر پورے چار دن لگائے اس ڈاٹ کو بنانے میں چار دن چار دن دو دن اس کے دھانچے کو بنایا اور دو دن اس میں رہنے کے جتنے سازو سامان تھے ان کو پیدا فرمایا چار دن اللہ نے اس دھرتی کو بنانے میں لگائے ہیں اور دو دن میں آسمان کھینچ دیئے ارش کھینچ دیا کرسی بنا دی سات آسمان بنا دی جہنم بنا دی جنت بنا دی سیارے بنا دی کیوں کچھ بنا دی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا یہ جو سولر سسٹم ہے یہ ساڑھے سات ارم میل میں پھیلا ہوا ہے ہمارا سورج سورج کے ساتھ نو ستارے اور کوئی دھائی سو چھوٹے چاند مل کر یہ ساڑھے سات ارم میل میں بھوم رہا ہے اس کائنات میں ایسے ہزاروں سیارے موجود ہیں کہ ساڑھے سات ارم میل پورے کو اٹھا کر اس کے اندر رکھو تو جیسے تم اس مسجد میں سوکھے سوکھے بیٹھے ہو ایسے وہ اس میں آسانی سے آ جائے گا وہ سارے کا سارا دو دن میں اور صرف یہ چھوٹا سا چوبیس ہزار کلومیٹر کا گیند اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے چار دن میں بنایا پھر بھی میری نماز نہیں پڑھتے پھر بھی شرابیں بیشتے پھر بھی میرے نافرمان ہوتے پھر بھی آپس میں لڑتے ہو ایک سسٹم تھوڑا سا اوپر نیچے کر دے تو ساری زمین تباہ کو برباہ کو کرے صرف آکسیجن کو اکیس سے بائس کر دے آکسیجن اکیس فیصد ہے زمین کے گل اور نائٹروجن اٹھتر فیصد ہے اور ایک فیصد باقی ہے تو آکسیجن کو اکیس سے بائس کر دے بس تو گینج کوئی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ میں نے ایک کیس پہ ہنڈل لگا دیا ہے اور ادھتالہ لگا دیا ایک کیس کو صرف بائس کر دے بائس تو یہ جو لائٹ اور سگرٹ والا ہے یہ تمہارا چہرہ جلا کر رکھ دے یہ تمہارے کپڑوں کو جلا کر رکھ دے اور عورتیں چولے جلائیں گے اور سارا کمرہ بھک سے اڑ جائے گا صرف ایک فیصد سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے قل تو کہو ان سے اینکم لتکفرون تم اس رب سے ٹکر لے بیٹھے اور اس کو تم نے بھلا دیا اللذی خلق الارض فی یومین جس نے پہلے دو دن تمہاری زمین کو بنانے میں لگائے وتجعلون لہو اندادا اسی کو تم شریک بنا کے بیٹھ گئے اسی کو تم شریک بنا کے بیٹھ گئے پھر دو دن میں جعلہ فیہا رواسیہ من خوقہا پھر پہاڑ لگائے پچاس کلومیٹر مٹی ہے پھر آگے آگ ہے اس پچاس کلومیٹر میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے خزانے بھر دیئے پورے چار دن لگائے کہ تم میری دھرتی کو سجدوں سے آباد کرو گے تم نے تو ڈسکو کلبوں سے آباد کر دی تم لوگ یہاں صرف دس منٹ روزانہ لیٹ جاؤ صرف دس منٹ اپنی ڈیوٹی پر روزانہ لیٹ جانا شروع کرو تو چوتھے دن اگلیں آکھانا بھی لے ہو جاؤ کسی اور پر سے جاؤ نکال دیں یہ تمہیں پچھلے پچاس سال سے ہی علی السلام ہی علی السلام کی آواز آ رہی ہے پچاس سال کے عمر والے تیس سال والے تیس سال سے سن رہا ہے ہی علی السلام چالیس سال والی تیس سال والی چالیس سال والے تیس سال والا تیس برس سن رہا ہی علی السلام میرا بندہ ایک ہی تو عمل تجھ سے مانگا تھا آجا میرے گھر میں دو منٹ مجھے سجدہ کر کے چلا جا تو اس کا بھی انکاری ہو گیا تب ہی میں نے تمہیں نوکری سے فارق کیا کہ تمہاری آنکھیں نکال دیں ہوں تمہارے کانوں کے پردے بھار دیں ہوں تمہارے ہاتھ توڑ دیں ہوں تمہارے پاؤں کٹ دیں ہوں تمہاری اخل پر پردے ڈال دیں ہوں تمہارے دل پر میں نے پردے ڈال دیا ہوں کیسے تمہیں کھلاتا بھی ہوں پلاتا بھی ہوں سلاتا بھی ہوں اٹھاتا بھی ہوں نہلاتا بھی ہوں ہوایں بھی چلتی ہیں پانی بھی برستے ہیں پھول بھی کھلتے ہیں دودھ بھی نکلتا ہے گوشت بھی درستخانوں کے سجتا ہے اور موسم بھی بدلتے ہیں دن بھی آتا ہے رات بھی چھاتی ہے اور ضرورتیں بھی اور یہ جو مالدار لوگ ہیں یہاں کا مالدار بھی فقیر ہے میں انگلینڈ ہاں گیا تو مجھے نا ایک میرے دوست نے گاڑی میں بیٹھایا مجھے کہنے لگا جی یہ مرسیڈیس تھی کوئی نئی قسم کی کہا جی یہ دھائی لاکھ پونڈ کی گاڑی ہے دھائی لاکھ پونڈ اچھو اس کا ڈرائیور کون ہے کہا جی ڈرائیور تو میں آپ پہ آن میں کہا ساڑھی سزوکی چنگی جنگ تھی ڈرائیور تا رکھے ہوئے ہی لاکھ پونڈ مجھے سناتے ہیں لگت میں بیٹا ہے پا تو آپ دھونا ہے پٹرول بھی آپ پہ پہندا ہے تو سیوٹا ہمیں آپ پہ صاف کرنا رہا ہے تو ساڑھی تا سزوکی تھی بھی ڈرائیور رکھے ہوں دے تو یہاں کا تو مالدار بھی فقیر ہے اس کو بھی خود کام کرنے پڑتے ہیں تو میرا رب پھلے میں اپنے اللہ سے پوچھوں وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا یہ دھوکے کا گھر میرا نبی کہتا یہ مچھر کا پر میرا رب کہتا یہ ریت کا پانی ریت میں پانی نظر نہیں آتا ہوتا کچھ نہیں لیکن نظر آتا ہے کہ یہ ریت کا پانی یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا یہ ٹوٹ جانے کا گھر یہ مٹ جانے کا جہان یہ آفتوں سے بھرا ہوا مصیبتوں میں گھرا ہوا دکھ درد میں رچا بسا ہوا گندہ ہوا ایک دن تمہیں ہنساتی ہے زندگی اور سال تمہیں رولاتی ہے ایک دن تمہیں روشنیاں لکھا کر سالوں تمہیں انہیروں میں گم کر دیتی ہے ایک دن تم پر راحت کا لا کر تمہیں سالوں دکھ درد کے حوالے کر دیتی ہے یہ مٹ جانے والا جہان ہے نہ پیسوں سے خوشیاں تری سکتے ہو نہ تم سٹاک ہوم میں آکے خوشیاں تری سکتے ہو نہ تم کسی اور دنیا میں جنت کو تصور کر کے وہاں جا کے اپنے لئے جنت کے گھروندے بنا سکتے ہو اسے بنانے والے نے دکھوں کا گھر بنایا امتحان کا گھر بنایا یہ اجزانی نشن ہال ہے یہ آہت کلا نہیں ہے یہ گزرگاہ ہے یہاں لوگ آتے ہیں ٹرانزٹ کی طرح بیگ ہٹاتے ہیں چلے جاتے ہیں ٹک ہرس و حوص کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھیرے مارا قضاق اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلا سربارا کیا گی ہوں چاول موٹ مٹر کیا آدمہ اور انگارا سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا جبلان چلے گا بنجارا یہ مٹ جانے کا جہان ہے رہنی